نحمده ونسلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی امام ابو بکر الجزائری کی بات سے ہم نے اپنے کتاب کا آغاز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو برکتوں والا بنا دے ابو بکر الجزائری لکھتے ہیں عقیدہ ان فیصلوں کا نام ہے جنہیں انسان اپنی عقل سے سوچ کر کانوں سے سن کر اور قوانین الہی کے ذریعے پرک کر سادر کرتا ہے یہ فیصلے دوٹوک اور بیلاگ ہوتے ہیں اور عقل و نقل کی قسوٹی پر قطعی پورے اترتے ہیں اسی لیے ایک بار جب انسان کا ذہن اس قسم کا کوئی فیصلہ سادر کرتا ہے اور اپنے دل و دماغ میں وہ ٹھان لیتا ہے کہ جو اس نے سوچا وہی برحق اور درست ہے تو اب کوئی طاقت اسے اپنے فیصلے سے ہٹا نہیں سکتی نہ ہی اس کے بارے میں کسی قسم کا نقص فطور یا شکو شبا اس کے دل میں پیدا کر سکتی ہے عقیدہ المومن میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اردو ٹرانسلیشن اس کا موجود ہے پیج نمبر فورٹی تھری پر ہم نے جو بات پڑھی ہے اس میں کچھ باتیں توجہ طلب ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر عقیدہ فیصلوں کا نام ہے فیصلے کس کے بارے میں فیصلہ اپنی ذات کے بارے میں ہم کون ہے ہمارا خالق کون ہے ہمارا مقصد زندگی کیا ہے ہمیں لوٹ کر کہاں جانا ہے یہ بنیادی سوالات ہیں ہر ذی شعور انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور آتے ہیں پہلی بات پہلا فیصلہ دوسرا یہ جیسے ہم نے اپنی ذات کے بارے میں دیکھا ہمارا خالق کون ہے تو دوسرا فیصلہ خالق کے بارے میں وہ کون ہے وہ کیسی ذات ہے اس کی صفات کیسی ہیں اور اس کے حوالے سے یہ کہ کیا کچھ ہے جو اس کی ملکیت میں ہے اس نے انسان کو کس مقصد کے لئے تخلیق کیا کائنات کیوں بنائی کائنات اور انسان کو اس نے کیوں فنا کرنا ہے اور اس ذات سے ہم نے کیسا تعلق رکھنا ہے اسی طرح سے کائنات کے بارے میں فیصلے ہیں مثال کے طور پر کائنات کے بارے میں کیا فیصلہ ہے نمبر ایک یہ کہ کائنات کا خالق کون ہے دیکھئے اس بارے میں انسان کا ذہن ہمیشہ علشتا رہا ہے بگ بینگ کی تھیری سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کی عقل ناکام ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی لیکن کرنے والے کے بارے میں وہ سوچتا ہی نہیں کہ کیا کس نے تھا لفظوں میں دیکھیں تو اللہ اور اسی طرح سے کائنات اور انسان اس کے بارے میں جو بنیادی فیصلے ہیں وہ کیا ہے اللہ نے انسان کی رہنمائی کیسے کی رسول بھیجے کتابیں بھیجیں فرشتوں کے توسس سے بھیجے اور انسان سے توقع رکھی کہ وہ اپنی کامیابی کے لیے عمل کرے گا اور کامیابی صرف اس دنیا کی کامیابی نہیں آخرت کیے لہٰذا بات آخرت کیے آخرت کا فیصلہ یعنی کامیابی کے لیے کون سا میدان ہے اور اسی طرح انسانی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس کا فیصلہ انسان کرتا ہے یا فیصلے کسی اور کے ہیں ہم جس رب پر بلیف کرتے ہیں اس رب پر اپنے سارے فیصلے ڈالتے ہیں وہ رب ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے تو اگر ہم سادہ لفظوں میں دیکھیں تو ہمیں بنیادی جو فیصلے کرنے ہیں وہ قیدے کے فیصلے ہیں یعنی توحید فرشتوں پر ایمان آخرت پر رسالت اور کتابوں پر اور تقدیر پر ایمان تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چھے بنیادی فیصلے ہیں اور کسی نہ کسی انگل پر چاہے دنیا میں کوئی مسلمان ہو یا کافر ہر ایک کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے مثلا فرض کریں جو لوگ کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے فیصلہ تو ان کا بھی کسی کو ماننا نہیں فیصلہ تو کرنا پڑتا ہے جو دو پر بلیف رکھتے ہیں کیا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا فیصلہ ہے کہ دو ہیں جو تین پر بلیف رکھتے ہیں وہ بھی تو فیصلہ کرنے والے ہیں نا کہ اللہ ایک نہیں تین ہے تو فیصلہ تو ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے چاہے کوئی بے دین ہو یا دیندار چاہے وہ صحیح دین سے تعلق رکھتا ہو یا غلط سے یہ بات کلیر ہو گئی ہم نے پہلی لائن میں ایک چھوٹی بات ابھی دیکھی ہے کہ عقیدہ چند فیصلوں کا نام ہے وہ فیصلے کون سے ہیں جنہیں انسان اپنی اقل سے سوچ کر کانوں سے سن کر اور قوانین الہی کے ذریعے سے پرک کر سادر کرتا اب آپ دیکھئے گا یہاں سے غلط فہمی نہ ہو جائے اقل سے سوچ کر اقل سے سوچتا راستہ نہیں ملتا پریشان رہتا ہے حل نظر نہیں آتا کانوں سے سن کر یعنی وحی سے وحی کی بات چاہے اللہ کی کتاب پہلے دور میں آئی یا آخری کتاب قرآن مجید ہے وحی سے سن کر اور پھر اسی وحی کو سن کر اور قوانین الہی کے ذریعے پرک کر سادر کرتا تو اللہ کا قانون کیا ہے اللہ کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سے مراد کیا ہے عقیدہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے عقیدہ ہمیں ملتا ہے اللہ کی کتاب سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بات سمجھ آگئی اچھا پھر آپ دیکھئے گا کہ یہ فیصلے کس نوعیت کے ہوتے ہیں یہ فیصلے دو ٹوک اور بیلاگ ہوتے ہیں یعنی اس میں نہ کمی نہ اضافہ یہ وقت کلیر ہو گئی نہ کسی قسم کی کمی ہم کر سکتے ہیں نہ اضافہ یہ فیصلہ جب ہو جاتا ہے تو ہم نے تسلیم کرنا ہے اسی کو تسلیم کر لینے والا مسلمان ہوتا اور تسلیم نہ کرنے والا کافر ہو جاتا ٹھیک آگے دیکھئے گا اور اقل و نقل کی قسوٹی پر قطعی پورے اترتے ہیں اقل سے منات کیا ہے جو ہمیں اللہ نے دولت عطا کی جس کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں ادراک کرتے ہیں کسی چیز کا یعنی یہ فیصلے یہ عقیدے جو ہیں نا یہ عقل کی قسوٹی پر پورے اترتے اور نقل کی قسوٹی پر پورے اترتے ہیں یعنی ہمیں روایات سے بھی یہی پتا چلتا ہے روایت سے مراد فیملی ٹریڈیشن نہیں ہے یا کسی سوسائیٹی کی ٹریڈیشن نہیں ہے روایات سے مراد وہ جو رب اور رب کے رسول سے روایت کیا گیا اور جس کو ان کے بعد آنے والوں نے روایت کیا کلر ہوگی تو عقل اور نقل کی قسوٹی پر پورے اترتے ہیں یعنی یہ عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ جو صرف ہم نے اندھا دھند قبول کر لینا ہے عقیدہ کو بقیدہ طور پر عقل کی قسوٹی پر برکھنا ہے بات کلر ہوئی اور اس کو کیسے سیکھنا ہے نقل یعنی جو اللہ کی کتاب میں ہے جو رسول اللہ سسم کی حدیث سے ہمیں پتا چلا جو آپ کے اصاب اور اہل چہل علم کے آثار ہیں ان کے توسط سے ہم تک موجا پھر آپ دیکھئے گا اسی لئے ایک بار جب انسان کا ذہن اس قسم کا کوئی فیصلہ سادر کرتا ہے اور اپنے دل و دماغ میں وہ ٹھان لیتا ہے کہ جو اس نے سوچا وہی برحق اور درست ہے اب کوئی طاقت اس کو اپنے فیصلے سے نہیں ہٹا سکتا ایک فیصلہ جب ہو جائے پھر نہیں آٹا سکتا جسے آپ اب تک ایمان اور عقیدہ سوچتے رہے ہیں وہ عقیدہ نہیں ہے اس لیے کہ اسے آپ نے عقل کی قسوٹی پر نہیں پرکا اس لیے کہ آپ نے اسے نقل یعنی روایات کی قسوٹی پر نہیں پرکا انشاءاللہ جب آپ سیکھیں آخری بات جو ابو بکر الجزاری لکھتے ہیں نہ ہی اس کے بارے میں کسی قسم کا نقص نقص کا مطلب کیا ہوتا ہے کمی فطور فطور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی خرابی یا شک اور شبہ اس کے دل میں پیدا کر سکتی یعنی ایک بار اگر یہ عقیدہ دل میں جم گیا پھر نقص نہیں آئے گا خرابی نہیں آئے گی یہ جو بار بار لوگوں کو دین میں شبہ پیدا ہوتے ہیں ایسا اللہ نے کیوں کہہ دیا یہ بات ایسے کیوں ہے کچھ بھی نہیں ہوگا ایک بار عقیدہ دل میں جمنے کی دیر ہے پھر اس کے بعد شکوک و شبات کلی طور پر ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ رسول اللہ ایک بار مسجد نبوی میں تشریف لائے آپ نے ایک حلقے میں بیٹھے لوگوں کو دیکھا وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے انہیں دیکھا خوش ہوئے بیٹھے نہیں لیکن آپ آگے چلے گئے پھر دوسرے حلقے میں آپ نے دیکھا تو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کے کلام کا تذکرہ ایک دوسرے سے کر رہے تھے سیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ علیہ ان کے درمیان بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے مولم بنا کر مبوس کیا گیا عقیدہ رکھنا کیوں ضروری ہے وحی الہی کے عقیدہ کی وجہ سے ہی انسان مسلمان بنتا ہے پھر اسلامی طرز زندگی اختیار کرتا ہے جیسے کوئی عمارت بنیات کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی اسی طرح عقیدہ کے بغیر اسلامی طرز زندگی کو اختیار نہیں کیا جا سکتا پہلا پوائنٹ ہے جو ہم نے دیکھا اور بات بڑی لوجیکل ہے بات کیا ہے پہلی بات ہے وحی الہی کے مطابق عقیدہ دین اسلام کی بنیاد جیسے ایک پودہ ہوتا نا ایک بیج سے اس کی چھوٹی سی جڑ نکلتی ہے اوپر ایک کومپل شروع میں لگتا ہے بھلا کیسے ممکن ہے ننی سی کومپل اس کو جگہ مل جائے اس کو حیات مل جائے اپنے تجربے سے ہم جانتے ہیں کہ ننی کومپل تناور درخت میں بدل جاتی ہیں اللہ بدلتا ہے انہیں ایسے ہی عقیدہ کی حیثیت بیج کسی ہے یا جسے عمارت کی بنیاد بنیاد کسی حیثیت ہے بنیاد پر عمارت قائم ہوتی ہے بیج کے ذریعے سے ایک پودہ وجود میں آتا ہے تو بنیاد کیا ہے بیج یا بنیاد تو ہم نے یہاں دیکھا کہ وحی الہی کے مطابق عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے عقیدہ کی وجہ سے انسان مسلمان بنتا ہے دوسری بات ہے تیسری بات یہ کہ اسلامی طرز زندگی اختیار کرتا ہے یعنی اسلام ایک لائف سٹائل اس کی وجہ سے اختیار کر سکتا ہے تیسری بات ہے اور چوتھی بات یہ کہ جیسے کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی اسی طرح عقیدہ کے بغیر اسلامی طرز زندگی کو اختیار نہیں کیا جا سکتا عقیدہ کیوں ضروری ہے اسلام میں عقیدہ کی حیثیت ایسی ہے جیسے انسانی جسم میں دماغ کی حیثیت ہے جس طرح دماغ کے بغیر انسان کا تصور نہیں کیا جا سکتا ایسے عقیدے کے بغیر عامال صالحہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا تیسری بنیادی بات ہے عقیدہ اسلامی زندگی کی بنیاد ہے جیسے کسی بھی عمارت کی مضبوطی اور استحکام کا انحصار بنیاد کی گہرائی اور مضبوطی پر ہوتا ہے اسی طرح اسلام پر عمال صالحہ پر ثابت قدمی کا انحصار عقیدے کی مضبوطی اور گہرائی پر ہوتا یہاں بنیاد کی بات کس لحاظ سے بنیاد کی بات ہے ثابت قدمی کے لحاظ سے کہ ایک چیز سیکھی اب اس پر ثابت قدم کیسے رہنا آپ عام طور پر دیکھتے ہیں سوسائیٹی میں بہت سے لوگ دین کی طرف آتے ہیں پھر واپس لوڑ جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ عقیدہ بھرپور انداز میں نہیں سیکھتے کیونکہ عقیدہ انسان کے دل میں جتنا گہرہ اترتا ہے جتنے پختہ طریقے سے اترتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان کے نیک عام میں سبات آتا کتنے لوگ ہیں جو ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں کہ دین پر کیسے جم کے رہے ہیں ثابت قدمی کیسے آئے سادہ سی بات عقیدے سے آئے گی اور ثابت قدمی پر آپ کو ایک اور بات سنانا چاہتی ہوں اور اس کو پورے یقین کے ساتھ سننا ہے رب العزت نے فرما ان اللہ نے اللہ ہے یقیناً جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے آپ نے کبھی کہا ہے لیکن وہ کیا پورے طور پر اقل و نقل سے سمجھ کر کہا ہے یہ بات ذرا مختلف ہی ہے ان اللذین قالوا رب اللہ سم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ یقیناً جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اللہ تخاف یہ کہ تم خوف نہ کھاؤ ولا تحزن پھر کیا کرو نہ خوف کھائیں نہ غم کھائیں دنیا کی قومیں جب کہ ہم پر چڑھ آئیں پھر ہم کیا کریں وہ اب شروع اور خوشخبری حاصل کرو جنت کی آپ اپنی نظریں جنت پر رکھو کہ آپ اس راستے کے مسافر ہو تو اس راستے پر جمع رہنا آسان ہو نظر آتے نہیں آتے کیسے تسلی دیتے دل کو تھام کے رکھتے دل میں اچھی باتیں ڈالتے ہیں اب دیکھئے ان باتوں کو سیکھنا ضروری ہے نا کہ فرشتوں کا ہمارا تعلق جب اس تعلق کے بارے میں جانا نہیں سمجھا نہیں پھر یقین نہیں اترتا تو ثابت قدمی کی کتنی بڑی جزا ہے دنیا میں بھی کتنا بڑا ریوارڈ ہے کہ اگر آپ ثابت قدم رہو گے تو فرشتے جو ہیں آپ کو ثابت قدم رہنے میں ہیلپ کریں گے کہ آپ نے خوف نہیں کھانا مخالف محول کی وجہ سے غم محسوس نہیں کرنا اور جنت کی بشارت حاصل کرو کہ ثابت قدمی کی جزا جنت ہے چوتھی بات ہم دیکھیں گے تین باتیں سمجھ آگئیں یقین ہے کہ عقیدے کی وجہ سے ثابت قدمی نصیب ہوگی انشاءاللہ چوتھی بات ہے عقیدے کے بغیر انسان اپنے مقصد زندگی کو پورا نہیں کر سکتا مقصد زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے انسان کو کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں سب سے پہلا فیصلہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں کرتا ہے اس فیصلے کو دل سے ماننا زبان سے اقرار کرنا کہ وہ ذات واحد ہے جس نے اسے وجود بخشا وہی اس کا مالک اور رازق ہے اس نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اسی مقصد کے لیے رسول بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں ان کتابوں کے سب احکامات پر ایمان لانا اور عمل کرنا فرض ہے اسی لیے اس نے آخرت کا دن رکھا تاکہ فیصلہ ہو سکے کہ کون مقصد کے مطابق زندگی گزار کر آیا ہے اور کون بے مقصد زندگی گزار کر آیا ہے پانچویں ضرورت یہ ہے کہ عقیدہ مسلمان کی وہ ضرورت ہے جو عبادت کی بنیاد نماز تب عبادت بنتی ہے جب وہ اللہ وحدہ لا شریک له کی ذات کے لیے ہو روزہ تب عبادت بنتا ہے جب وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو زکاة تب عبادت بنتی ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو حج تب قبول ہوتا ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کیا جائے جہاد تب قبول ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے کلمے کی بڑائی اور سربلندی کے لیے بنیادی بات اس میں کیا ہے لِللہ اللہ کے لیے عبادت اللہ کے لیے ہو تو قبول ہوتی ہے اور اگر اللہ کے لیے نہ ہو پھر شرک ہو جاتی کیسے رسول اللہ نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا صدق کیا اس نے شرک کیا ہیں تو کام عبادت کے ظاہری شکل تو ایک جیسی ہے کوئی کیا جانے دلوں کے حال کو اللہ جانتا ہے تو عبادت اللہ کے لیے ہے اور اللہ جانتا ہے کس نیت سے کی گئے تو جب ایک انسان اللہ کے لیے عبادت کرے تو اس کی نیت درست ہونی ضروری ہے تو یہاں پہ پانچویں پوائنٹ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ عقیدہ عبادت کی بنیاد بنتا ہے چھتی بات ہے عقیدہ مسلمان کی وہ ضرورت ہے جس کی وجہ سے اس کے عام بھلائی کے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں عام بھلائی کے کام کون سے ہیں جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہ عبادت ہے مثلا چھوٹے چھوٹے کام ہیں جیسے آپ کسی کو پانی پلاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے ویسے تو پانی اس لیے پلائے کسی نے کہا پلائی دیں لیکن اگر اس کی خاطر پلائیا جس نے کہا ہے اس نے تو پی ہی لینا ہے تو کوئی اجر نہیں لیکن اگر آپ اللہ سے بدلے کی توقع کی وجہ سے پلاتے ہیں تو آپ کے عمل میں بھی مٹھاس پیدا ہو جائے آپ کو بوجھ بھی نہیں لگے گا اور اجر بھی ملے ساتھویں بات یہ کہ عقیدے کی درستگی کی وجہ سے انسان اللہ تعالی کے ہاں قبول کیا جاتا ہے عمل تب قبول ہوتے ہیں اور پورے کا پورا بندہ جنت کے لئے تب قبول ہوتا ہے جب عقیدہ درست ہو جنت میں انٹری نہیں ہو سکتی جب تک کہ عقیدہ درست نہ ہو یہ کی ہے نا عمال قبول کیا جاتے ہیں اللہ کو بندے کے نیک عمال بہت پسند ہیں اسی لئے نیک عمال اللہ کے ہاں زائع نہیں کیا جاتے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ سال عقیدے سے پھوٹے ہوں نوہ پوائنٹ ہم دیکھیں گے صحیح عقیدہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اسی وجہ سے اللہ کے رسولوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں عقیدے کو سکھانے کے لئے رب العزت کا ارشاد ہے لقد من اللہ وَلَلْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنفُسِهِمْ يَتْلُو وَلَيْهِمْ مَایَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُوَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ذَلَى لِمْ مُبِينَ سورہ الامران کی آیت نمبر ون سکسٹی فور ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول مبوض فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اس آیت میں یہ جو لفظ ہے تذکیہ کا وَيُزَكِّهِمْ اس سے مراد عقیدہ کی اصلاحی ہے یعنی رسول عقیدہ کی اصلاح کے لیے آتے ہیں قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ عقائد پر مشتمل دسویں بات ہے باطل اور کمزور عقائد کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ باطل عقائد گھن کی طرح انسان کے عامال کو برباد کر دیتے ہیں رب العزت کا فرمان ہے وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَيْلَلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِتَ نَعْمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ سورہ زمر کی آیت نمبر سکسٹی فائیو ہے اور تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو ضرور تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِتَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ سورہ المائدہ کی آیت نمبر پانچ ہے اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے تو یقیناً اس کے عمال ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گا باتیں لقائد ہماری سوسائیٹی میں ہیں فلان صاحب بڑے پہنچے وے بزرگ ہیں فلان شخص بیمار ہو گیا بخار ہوا کسی دوہ سے آرام نہیں آیا تعویز لٹکا لو بوگس اور بات لقائد کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ بات لقائد گھن کی طرح انسان کے عمال کو برباد کر دیتے ہیں گیاوی بات ہے عقیدے کی پختگی اور پاکیزگی مسلمان کی ضرورت ہے یہ پختگی کہاں تک ہو جتنی کسی انسان میں حمت ہو مثلا جوشس غیراللہ سے جتنا زیادہ برات کا اظہار کرنا چاہے اس کی کوئی حد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت جتنی دل میں گہری اتر سکے کوئی انتہا نہیں ہے اس کا خوف جتنا بڑھا سکے کوئی حد نہیں ہے جتنا عقیدہ کی کولیٹی بہتر بنانے کی کوئی حد نہیں عمال سولیہ کی کولیٹی اسی سے بہتر ہوتی ہے یہ وہ میدان ہے جہاں لوگوں کے عمال ان کے درجات اور ان کا مقام ایک جیسا نہیں رہتا اس لئے عقیدہ کی اصلاح ایک مستقل عمل ہے اور خوب سے خوب تر کی تلاش یہی زندگی کا مقصد ہے رب العزت کا فرمان ہے یہ سورہ الملک کی آیت نمبر دو ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور وہ زبردست ہے درگزر کرنے والا ہے بہرمی بات ہے عقیدہ وہ بیج ہے جو دلوں میں کاشت ہوتا ہے اسی سے رسم و رواج تہوار تہذیب اور ثقافت کے پھل پھول لگتے ہیں جتنا بیج قوت والا ہوتا ہے اتنے ہی پھل پھول آلہ ہوتے ہیں جو لوگ عقیدے میں کمزور ہوتے ہیں وہ باطل طور طریقے اختیار کر لیتے ہیں اس میں سمجھنے کی بات یہ رسم و رواج تہوار تقریبات جتنا بھی ہماری تہذیب اور ثقافت ہے اسلام ایک الگ طریقہ زندگی دیتا ہے اور باطل نظام باطل طریقہ ہائے زندگی اس سے بالکل مختلف ہے مثال کے طور پر جو اللہ کی ذات پر یقین دکھتا ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ غیر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے تہوار منائے اس اصول سے کیا پتا چلا کہ عقیدے سے ہی رسم و رواج تہوار تہذیب اور ثقافت کے پھل پھول لگتے ہیں جتنا بیج قوت والا ہوتا ہے اتنہی پھل پھول آلہ ہوتے ہیں جو لوگ دین اسلام کے بارے میں کچھ بنیادی حقائق دیکھیں گے دین اسلام کیا ہے دین اسلام سرات مستقیم ہے جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے اس تمام رسولوں کو بھیجا ہے اس دین کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمام کتابیں نازل کی ہیں جو اس دین پر چلے وہ ہی کامیاب ہو سکتا رب العزت کا ارشاد ہے یقینا دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے یہ سورہ علی عمران کی آیت نمبر انیس ہے پہلی بات جو دین اسلام کی حوالے سے ہم نے دیکھی اس کا دیکھنا اس اطبار سے ضروری تھا کہ ہم دین اسلام کے دیئے ہوئے عقیدے کو سچ سمجھتے ہیں دنیا میں اور نظریات بھی پائے جاتے ہیں دنیا میں اور مذاہب اور عدیان بھی پائے جاتے ہیں اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ سچا دین کون سا ہے اور اس کی سچائی کس لحاظ سے ہے تو دین اسلام یہ دراصل سرات مستقیم ہے تمام عدیان کے مقابلے میں یہ دین سچا گئے وہ درست نہیں ہے عقل بھی انہیں تسلیم نہیں کرتی مثلا ایک سے زائد خدا ایک سے زائد الہ کیسے اس دنیا کے نظام کو صحیح چلا سکتے ہیں جب کہ ایک گھر کا نظام بھی ایک پاور رکھنے والے دو افراد یا ایک ادارے کا انتظام یا ایک ملک کا انتظام بھی دو افراد جو یقصہ پاور رکھتے نہیں چلا سکتے اس کائنات کی سب سے چھوٹی حقیقت آپ کہہ لیجئے ایٹم کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی ایک مرکز ہے جس کے گرد سارے الیکٹرونز گھومتے ہیں اقبال کہتا ہے لہو خرشید کا ٹپکے کے اندر انرجی ہے وہ دراصل ایٹم میں بھی موجود ہے ایٹم کی بھی وہی حقیقت ہے جو سورج کی حقیقت کیونکہ جس وقت ایٹم کو توڑا جائے تو اس سے وہی انرجی نکلتی ہے لیکن اس سے اصل میں مراد یہ ہے ریالیٹی ایک ہے حقیقت ایک ہے وہ اللہ کی ذات ہے تو یوں دو خدا کا عقیدہ ہو یا کئی خدا کا اس کی وجہ سے انسانی زندگی نہیں سمر سکتی آپ اپنے وجود کے اندر دیکھئے اللہ نے کسی انسان کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے کائنات میں دو خدا کیسے ہو سکتے کہ جس دین کی بنیاد درست نہیں اس کے باقی معاملات کیسے درست ہو سکتے ہیں دین اسلام کیا ہے دین اسلام سرات مستقیم ہے سرات راستے کو کہتے ہیں مستقیم سیدھے کو تو یہ سیدھا راستہ ہے جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو بھیجا اس کا مطلب یہ کہ یہ دین خود ساختہ نہیں ہے کہ لوگوں نے بیٹھ انسانوں نے اس کتاب کو تحریر کیا کیونکہ حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بہت عرصے کے بعد آج کی انجیل کو تحریر کیا گیا اور پھر اسی طرح سے دوسرے دیان بھی انسانی ذہن کی اخترا ہیں اب جو سچا دین اپنی اصلی شکل میں باقی ہے وہ دین اسلام ہے جسے اللہ نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہے تیسری بات اسی دین کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمام کتابیں نازل کی ہیں اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے کہ پہلے بھی جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی اسی دین کو لے کر نازل ہوئیں پھر پہلے دینوں کے ماننے والوں کے نام مختلف کیوں تھے مثلا یہودیت عیسائیت سب تو اللہ کے ماننے والے ہیں اور اللہ کی بات پر یقین کرنے والے بھی ہیں اگرچہ غلطیاں اپنی جگہ پر ہیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ یہودیت بنائی نہ عیسائیت یہ نام تو انہوں نے خود گھڑ لیے تھے اور اپنے پیغمبروں کے جانے کے بعد رب تعالیٰ نے تو ابتدا میں بھی یہی کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم تک اور رہتی دنیا تک کے لیے رب کا ایک ہی فیصلہ ہے اس نے تمہارا نام سب مسلمان ہیں وہ سب اسلام پر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی اسلام کے لیے ساری کتابیں نازل کی یعنی چاروں کتابیں اللہ کے اسی دین کے لیے آئی تھی جو اس دین پر چلے وہی کامیاب ہو سکتا ہے یوں بات اگرچہ مختصر سی ہے لیکن اسی ایک پوائنٹ میں ہماری ساری باتیں کلیر ہو گئیں دین جو ہم اپنا دین اسلام سرات مستقیم ہے رسول اسے لے کر آئے پھر کتابیں اسی لیے آئیں اور کامیاب وہی ہے جو اس دین پر چلے رب العزت نے فرمایا اندین اندلہ الاسلام یقینا دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے یہ سورہ عمران کی آیت نمبر انیس ہے دین کا مطلب کیا ہے دین کا مطلب طریقہ زندگی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ دین میں دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ایک عقیدہ اور دوسرے عمل عمل زندگی کا پورا نظام ہے ایک انسان کی سوچ کیسی ہو فکر اس کی ایک انسان کی ذاتی زندگی کیسے ہونے چاہیے اس کی عبادات اس کا اخلاق اس کے معاملات پھر خاندانی زندگی معاشرتی زندگی معاشی زندگی سیاسی اور بین الاقوامی زندگی قانون زندگی دین انڈیویجیل کی ایک سوچ سے لے کر پوری زمین پر چلنے والے نظام کو ڈسکس کرتا کوئی ایسی چیز نہیں جو دین اسلام کے اندر ہمیں نہ ملتی جس کی رہنمائی ہمارے پاس نہ ہو اس لیے ہمیں کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ادھور دین پر یقین نہیں رکھتے کرسیانٹی میں صرف اخلاقیات اور تورات میں اللہ کی شریعت اللہ تعالیٰ نے خود بھیجی لیکن لوگوں نے بدل ڈالی احکامات بدل گئے اور دنیا کے باقی دیان تو انسانوں نے خود بیٹھ کے گھر لیے اس لیے اس سچے دین پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق دی یہ اللہ کی ذات کا احسان ہے ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو مسلمان گھرانوں میں پیدا نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ اب ان کو اسلام کی دعوت انشاءاللہ آپ نے دینی ہے تو آپ اسلام کیسے سکھائیں گے جیسے خود سیکھیں گے پہلی بات ہم نے دیکھی اب دوسری بات دیکھیں گے جو شخص اس دین کے علاوہ کسی اور مذہب پر چلے اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے اس بارے میں آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ العمران کی آیت نمبر 85 میں دیکھ سکتے ہیں دیٹیل کے لیے یہاں دیکھ لیں اس کا موضوع جو ہے وہ سورہ العمران کی آیت نمبر 85 میں موجود ہے جو شخص اس دین کے علاوہ کسی اور مذہب پر چلے کیسے چلتا ہے کوئی کوئی بسند منا کر چلتا ہے کوئی ویلنٹائن ڈے منا کر چلتا ہے کوئی بے حجاب ہو کر چلتا ہے کیونکہ اسلام تو حجاب کا حکم دیتا ہے کوئی اسلام پر اعتراض کر کے دوسرے عدیان پر چلتا ہے ٹھیک ہے وہ کسی کا بھی دین نہیں ہوگا ابلیس کا تو ہے کفر تو ہے اسلام نہیں تو کفر ہے جب ہم اسلام کے کسی حکم کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کو انکار کہتے ہیں اور انکار کو عربی میں کفر کہا جاتا ہے حق کو چھپاتے اور حق کے چھپانے کو کفر کہا جاتا ہے دوسری بات جان لیجئے اگر کوئی چلے گا تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا اللہ تعالی ناراض ہو جائیں گے اور اللہ کی ناراض گی کا انجام کیا ہے کون نہیں جانتا تیسری بات دیکھیں گے پچھلے انبیاء علیہ السلام کا دین اسلام تھا سورہ اشورہ میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تیرہ نمبر آیت میں اور بخاری کی روایت کا نمبر ہے تین ہزار چار سو تین تالیس سعی بخاری میں بھی یہی موضوع موجود ہے پچھلے انبیاء کا دین اسلام تھا اور دنیا میں ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے سورہ الروم کی آیت نمبر تھلٹی میں اس موضوع کو دیکھ سکتے ہیں تمام انسانوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا ضروری ہے یہ کس کے لیے مسلمانوں کے لیے بخاری کی دو سوہزار نو سو بیالیس ابو دعوت کی تین ہزار چھہ سو اکسٹ نمبر روایت پر دیکھ سکتے ہیں لیکن کسی کو جبرن اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا سورہ البقرہ کی آیت نمبر ٹو فیفٹی سکس میں دیکھ سکتے ہیں لَا اِقْرَحَ فِدِّن دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے کسی کو جبرن اس دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا ہاں دین میں آنے کے بعد دین پر عمل پیرا ہونے کے لئے جبر کیا جائے گا چاہے وہ ماں یا باپ ہوں دس برس کا بچہ ہو جائے تو جبرن نماز پڑھوانی ہے ان کی ذمہ داری لیکن سات برس سے وہ عادی کرنے کی کوشش کریں گے تب اس کے ریزلٹس آئیں گے چھتی بات یہ ہے کہ جوشس عقیدہ توحید کی حقیقت کو سمجھ کر تاغوت کا انکار کر شرک سے پاک ہو کر اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر لے اس کی دل سے تصدیق کرے اور ان سارے احکامات کی پابندی کرنے کا ارادہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہیں تو وہ کلمہ توحید کا اقرار کر اسلام قبول کر سکتا ہے یہ بات سمجھنے کیے کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ کیسے کرے گا اس میں صرف نون مسلم کا معاملہ نہیں مسلمانوں کو بھی اس کو ضرور دیکھ چاہیے شرائط وہی ہر ایک کے لئے جو شخص اقیدہ توحید کی حقیقت کو سمجھ کر آپ ذرا مجھے بتائیں کہ آپ کی سوسائیٹی میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اقیدہ توحید کی حقیقت کو سمجھ رکھ ہے ابھی تو اب خود بھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں پہلے نمبر پہ سمجھ نا تو پہلی شرط ہے اقیدہ توحید کی حقیقت کو سمجھ دوسری ہے تاغوت کا انکار کرنا تو اس کی ضرورت ہے کہ تاغوت کے انکار کی حقیقت کو سمجھ جائے پھر عملی طور پر انکار کیا جائے پھر شرق سے پاک ہو شرق سے وہ پاک ہوگا جو شرق کو سمجھے گا شرق کیا ہے پھر وہ شرق سے پاک ہوگا پھر اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے اقرار کہاں آتا ہے چوتھے نمبر پر ہمارے یہاں کتنی چیزیں غائب ہیں پیچھے کی تین چیزیں غائب ہیں توحید کی حقیقت کو سمجھ نہ تاغود کے انکار کی حقیقت کو سمجھ کر انکار کر کر نا اور شرق کی حقیقت کو سمجھ کر اس سے پاک ہونا اصلاً یہ پاک چیزیں ہیں اور پھر اگلی بات آتی توحید کا اقرار اتنی چیزیں یعنی ان کا احتمام کیے بغیر جب صرف اقرار کریں گے تو ظاہر ہے وہ تو خالی برطن کی طرح بجے گئی انسان خالی ڈھول ہے اور ایسا ہے کہ ساری شخصیات جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ ایسی ہی نہیں ہو گئی کچھ پتا نہیں اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے شرک کیا ہے اس سے کیسے پاک ہو سکتے کیسے ممکن ہے جس کو یہ خبر ہی نہ ہو شرک کی طرف لے جانے والے ذرائع کون سے وہ ان ذرائع سے بچ جائیں یعنی جس کو اس کا یقین نہیں ہے کہ شرک کی طرف لے جانے والا ذریع یا یہ کس اعتبار سے شرک دین کے معاملے میں ہم نے کتنی زیادتی کا ثبوت دیا ایک جہالت ہے جاہلوں کی فوج زفر موج ہر طرف جائل ہی جائے اپنے اللہ سے جائل اپنی ناکامی سے اپنے ہمیشہ کے خسارے سے جائل اسلام کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں یہ ریزن ہے مسلمانوں کے رب سے دور ہونے پھر عبادت میں لطف کہاں سے آئے پھر اخلاق کہاں سے درست ہو پھر معاملات کہاں سے سمریں تو بنیادی باتیں یہی ہیں کہ یہاں سے یہ کرنے والا کام نہیں کیا پھر آپ دیکھئے کہ اقرار کرنے کے بعد اگلا کام کے اس کی دل سے تصدیق کرے حقیقت کو سمجھنے والا اسلام کی تصدیق کرتا ہے اللہ کی ذات کی تصدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ کے سچے ہونے کی تصدیق کرے اور ان سارے احکامات کی پابندی کرنے کا ارادہ کر لے جو اللہ نے فرض قرار دی ہیں دین اسلام نے جتنے احکامات ہمیں دیئے ہیں سب کی رہی نہیں پابندی کرنے کا وہ کوئی بھی مسلمان ہونے کی حسیت میں نہیں اٹھایا جائے جب تک وہ اس چیز کی پابندی نہ کرے چاہے وہ کسی کی ماں ہو چاہے وہ کسی کا والد ہو شوہر ہو بیٹا ہو بیٹی ہو پیارے بہن بھائی ہو یا بہت عزیز رشتے ہو اللہ کا فیصلہ اللہ کا اصول ایک ہے جو بھی کفر کا تاغوت کا انکار کرے گا توحید کی حقیقت سمجھے گا پھر شرک کی حقیقت کو سمجھ کر اس سے پاک ہوگا جو اللہ رحمہ رسول اللہ کا اقرار کرے گا جو اس دین کے ہر حکم کو ماننے کا ارادہ کرے گا وہ دائر اسلام میں داخل ہو سکتا بسورت دیگر نہیں اب اپنے اسلام کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے ہم کہاں پہ ہیں لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائیں کہ ہمارا حاضر ہونا کم از کم اس بات کا ثبوت ضرور ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دین کو سمجھیں اس کی حقیقت کو سمجھیں اور اس پر عمل پہ رہا لیکن ایک چیز کی نیت آپ بھی کر لیں کہ اس دین کے جتنے احکامات رب نے بتائے ہیں انشاءاللہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے اسلام میں داخل ہونے والے ہر شخص پر غسل فرض ہے جو بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ پہلے غسل کرے گا پھر کلمہ توحید کا اقرار کرے گا خالی خولی اقرار نہیں اس کے پیچھے کیا ہے عقیدہ توحید کی حقیقت کو سمجھ اس کے پیچھے اور کیا ہے تاغوت کا انکار کرنا شرک کی حقیقت کو سمجھ کر اس سے پاک ہو پھر زبان سے اقرار کرنا اور دل سے بھی اقرار کرنا اور پھر سارے احکامات کی پابندی کو قبول کرنے کا ارادہ کرنا تب انسان جو مسلمان نہیں ہے وہ غسل کرے گا پھر غسل کرنے کے بعد اسلام قبول کرے گا کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا انم المشرکون نجس کہ مشرک نجس گندگی ہیں وہ پاک نہیں ہوتے کیونکہ یہ مانوی گندگی ہے اپنے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے پھر وہ غسل کریں پاک ہوں گے پھر قلمہ توحید کا اقرار کریں گے آپ اس کے بارے میں جاننا چاہیں تو ابو دعود کی پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اب یہ پچھلی زندگی میں جو کچھ بھی کیا اب سچے دل سے اسلام قبول کیا پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں کیونکہ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا اندیشہ جو انسان کو لاک ہوتا غم جو چمٹ جاتا ہے وہ یہ کہ ہماری پچھلی زندگی ساری کی ساری زندگی زائع اس زندگی کا کیا بنے گا تو پچھلے گناہ رب تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں آپ اس کے بارے میں دیکھنا چاہیں سیل جام سغیر میں دیکھ سکتے ہیں انسان کو موت تک اسلام پر قائم رہنے کا حکم ہے اگلی بات یہی ہوتے ہیں انسان کے دل میں کہ آخر کب تک اسلام پر قائم رہنا موت تک اب اس کے بارے میں جاننا چاہیں عالم ران کی آیت نمبر ون زیرو ٹو میں رب العزت کا ارشاد ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ درنے کا حق وَلَا تموتن اِلَّا وَأَنْتُم مسلمون تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرما بردار تم مسلمان ہو تو عالم ران کی آیت نمبر ون زیرو ٹو اور ابو دعود کی ثری ٹو زیرو ون پر دیکھ سکتے ہیں اسلام سے مرتد ہونے کی سزا قتل ہے یعنی ایک بار اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دینا یہ ارتداد ہے اور فتنہ ارتداد میں مبتلہ ہونے والا مرتد ہے تو اسلام سے مرتد ہونے کی سزا قتل ہے ابو دعود کی فور تھری فائی ون نمبر روایت پر دیکھ سکتے ہیں اسلام سے مرتد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دین کو سچانا مانے اس دین کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہو جزوی طور پر کوئی عمل پیرا نہیں ہوتا غلطی ہو جاتی نافرمانی ہو جاتی لیکن جو بنیادی دین کے احکامات ہیں ان کو تسلیم نہ کرنا اور اس دین کے تقاضوں کے خلاف چلنا یہ ارتداد غلطیاں ہوتی ہیں یہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ عقیدہ درست نہیں جب عقیدہ آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کے لئے حکم کو قبول کرنا اس پر عمل پیرا ہونا ہرگز مشکل نہیں ہوگا لیکن معاملہ دینجرس ہے کہ انسان زبان سے کہ اللہ تیری بانتے اور عمل بلکل اس کے خلاف ہو اس لئے غلطیوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے علم کی ضرورت ہے علم کی وجہ سے انشاءاللہ عمل بدلے گا انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہا عمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما کیارمی بات ہے اہل اسلام کا زمین میں بنیادی کردار یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گواہ بن کر رہیں سعی بخاری کی روایت ہے 13666 نمبر پر جس میں اس موضوع کو دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گواہ بننے سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان خود تو جن عقائد پر یقین رکھتا ہے خود جس دین پر ہے دوسروں کو زبان سے بھی دین کی دعوت دے اور اس کا عمل بھی گواہ ہو یعنی زبان اور عمل دونوں گواہ بن جائیں کہ اللہ ایک ہے اور اسی کا حکم ہماری ذات پر بھی چلتا اور کائنات پر بھی اور ہر انسان پر چلنا چاہیے پارمی بات ہے اہل اسلام کے لئے خوش خبری ہے حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اسلام کی ابتداء غربت یعنی اجنبیت سے ہوئی اور پھر یہ حالت غربت کی طرف لوٹ آئے گا پھر غرباء کے لئے خوش خبری ہو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام ابتدائی طور پر جن لوگوں کے درمیان آیا وہ اسلام کو سمجھتے نہیں تھے پھر محمد رسول اللہ نے اسلام کی حقیقت سمجھائی عقیدہ توحید کی رسالت کی آخرت کی پورا اسلام سکھایا پھر وہ دین اجنبی نہ رہا لوگ اس دین پر عمل پیرا ہو گئے اور صرف دین انسان کا انفرادی معاملہ نہ رہ گیا اس دین کو سب نے قبول بھی کیا اور ریاست کا دین بھی وہی ہو گیا رسول اللہ نے پیشن گوی کی ہے کہ انقریب وہ وقت آئے گا جب اسلام ایک بار پھر اجنبی ہو جائے گا یعنی لوگ دین کی تعلیمات سے غافل ہو جائیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں جانیں گے اور ایسے موقع پر وہ لوگ کم ہو جائیں گے جو دین کو سمجھنے والے ہوں گے یعنی دین کی سمجھ رکھنے والے اجنبی ہو جائیں گے فَتُوبَ لِلْغُرَبَ تو خوشخبری ہے ان چند افراد کے لیے جو دین کو سمجھنے والے ہوں اور دین سے محبت رکھنے والے ہوں یہ خوشخبری آپ کے لیے بھی ہے اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ جو اپنے ماحول میں اجنبی ہو جاتے ہیں جو تعداد میں بہت کم ہے لیکن دین کی سمجھ رکھتے ہیں انہی کے لیے خوشخبری ہے یہ روایت صحیح مسلم کی ہے سبحانک اللہ و بحمدی کا نشد اللہ الہ الا انت نستغفر کا و نتوبو الہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ